موسیقی سلطان اورحان غازی آج کی ہماری ویڈیو اسی کے بارے میں ہے اورحان غازی عثمانی خاندان کا دوسرا سلطان تھا وہ عثمان غازی کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام ملہون ختون تھا وہ اپنی خیراتی کاموں اور اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے جانا جاتا تھا میں ہوں شاہد باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیئر شاہد اکیڈمین تو دوستو ارحان غازی اپنے والد کی طرح ارحان نے بھی زندگی بھار بہت سی لڑائیاں لڑی اور بہت سی زمینیں فتح کی تیرہ ست چھبیس میں اس نے برسا پر قبضہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دھار الحکومت بنایا انہوں نے مختلف علاقوں کو فتح کیا مثلا ازمیت بولو ازنیک برسا انکرا ایسکیشیر برگاما بالکسیر کنکالا روڈو سکوکار اسدین آہز مسلم اسکالر ابن بطوتہ کے مطابق اپنے دور حکومت میں ارحان کے بارے میں درزیل بیان ہے ترکمانوں کے بادشاہوں میں سب سے بڑا اور دولت زمینوں اور فوجی کوتوں میں سب سے زیادہ امیر اس کے پاس تقریبا ایک سو قلعے ہیں اور زیادہ تر وقت وہ ان کا چکر لگانے میں لگا رہتا ہے ہر ایک قلعے میں رہتا ہے کچھ دینی سے اچھی طرح ترقیب دینے اور اس کی حالت کا جیزہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی کسی ایک بستی میں پورا ایک مہینہ قیام نہیں کیا وہ کفار سے بھی مسلسل لڑتا رہتا ہے اور انہیں محاصرے میں رکھتا ہے ابن بطوتہ بیوی بچے انیس سو نتری میں ارحان نے نیلو فر خاتون سے شادی کی جو یارسار کے شہزادے یا بازندینی شہزادی ہیلن کی بیٹی تھی جو یونانی نسل سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا مراد اول پندرہ جون تیرہ سو انانوے کو سوو کی جنگ کے دوران ملوس اوبلک کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا ارحان نے ایس پورک ہاتھون سے شادی کی ان کے کم از کم چار بچے تھے ابراہیم بی ایس کیشیر کے گورنر تیرہ سو باسٹر سے ابراہیم بی ایشکیر کے گورنر تیرہ سو سولان تیرہ سو باسٹر اس کے ستیلے بھائی مراد اول کے حکم سے پھانسی دی گئی شریف اللہ بے فاطمہ ہاتھون سہ لوکتون اور ان نے تیرہ سو چیتالی میں تھیود ورا کانٹا کوزن سے شادی کی جو تیرہ سو باتیس میں پیدا ہوئی ان کا کم از کم ایک بیٹا تھا خلیل تیرہ سو سنتالی سے تیرہ سو باسٹر کے درمیان جب وہ صرف ایک بچہ تھا تو اسے جینی کزاکوں نے تاوان کے لئے پکر لیا اور ہان نے محمود علب کی بیٹی افندیس خاتون سے شادی کی تاوان کے لئے پکر لیا